بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان میں رمضان کے دوران اس قسم کی دہشتگردی کے جو لہر داخل ہوئی ہے اور آئے دن آپ کو جو خبریں ہم دے رہے ہیں کہ کہیں یہاں دھماک اور ہے کبھی وہاں دھماک اور ہے اصل میں اس کی پیچھے معاملات کہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے اور آپ کے سامنے تمام حقائق رکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں موزی سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلکی ٹاپ جنس کی آئی ایس آئی فریمنی سر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنے کمیٹس بوکس میں جب جب آپ لوگ ورلکی ٹاپ جنس کی آئی ایس آئی فریمنی سر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق منارہ لگاتے ہیں دشمن ناظر کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے اور یہی مرچی ہم نے لگاتے رہنے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ہونے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ریپٹی انسپیکٹر جنرل ٹی آئی جی کوئٹ عبدالرزاق چیما نے جانی نقصان کی تصدیق کرتی ہوئے بتایا ہے کہ زخمیوں میں دو پولیس ہیلکاروں کے علاوہ ساتھ شہری بھی شامل ہیں ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے لیے ریموٹ کنٹرول ڈیوائز سڑک کنارے نصب موٹر سیکل میں کی گئی تھی پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ منی مارکیٹ میں الہدہ مسجد کی قریب ہوا دھماکے کی زخمیوں کو سیول افتال منتقل کر دیا گیا ذرائع نے کہا ہے کہ دھماکے سے پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ افتال میں سینئر ڈاکٹر طلب کر لیے گئے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹا کے اساس علاقوں میں سے ایک ہے جہاں اس نے قبل بھی دشتر کر دی کہ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں پاکستان مسلم نوم کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب الاختلاف شباہ شریف کے کوئٹا میں دھماکوں کی مضامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کو یکے بعد دیگرے نشانہ بنانے سے دشمن کے اعظائم واضح طور پر ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دشترگردی کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے سکورٹی الکار اپنی جانوں پر کھیل کر وطن کے دفاع اور امام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مثالی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ دشترگردی کے خاتمے تک پوری قوم اتحاد استقامان اور پختہ اعظم کے ساتھ ڈٹی رہے گی گوادر اے کے رمضان مبارک میں یہ ملک میں دشترگردی کا چوتھا بڑا واقع ہے اس سے قبل بلوچستان کے سائل علاقے گوادر میں جیسا کہ آپ لوگوں کو اکنیوز نے ویڈیو بنا کر دی تھے ہم نے مکمل تفصیلات بھی دیکھی گوادر میں فائیو سٹار ہوتل پر کانٹینٹل پر دشترگردوں کے عملے کے نتیجے میں نیوی کے ایک الکار اور چار سکورٹی گارڈ شہید ہوئے تھے جبکہ چھ افراد زخمی ہوئے تھے تام سکورٹی فورسز کے بروقت کروائی میں تین دشترگرد بھی مارے گئے تھے قبل از ہی آٹھ مئی کو لہور میں داتہ دربار کے باہر خود کچھ دھماکہ ہوا تھا جس میں چار پولیس الکار اور ایک سکورٹی گارڈ سمیت تف افراد جہاں بھاک ہوئے تھے جبکہ تیس افراد زخمی ہوئے تھے پولیس رائے نے بتایا کہ دھماکہ داتہ دربار کے گیٹ نمبر دو پر ایلیٹ فورس کی گاڑی کے قریب ہوا جس میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا تھا اس روز قبط پلوچستان کے زلہ قلعہ عبداللہ کے شہر چمن میں قبالی رینما ولی خان اچگزئی گاڑی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں دو محفظ سمیت جہاں بھاک ہو گئے تھے لیوز اکام کے مطابق دھماکہ چمن کے علاقے سپینہ غنڈی میں قبالی رینما ولی خان اچگزئی کے گاڑی کے قریب ہوا تھا اکام نے یہ بھی بتایا تھا کہ ولی خان اچگزئی اپنے دختر سے گھر جا رہے تھے اور نشانہ بننے والے دھماکے میں قبالی رینما کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھا محفظ سمیت اس قسم کے واقعات جو سامنے آ رہے ہیں آخر اس میں ہو کیا رہا ہے کیوں اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آئے دن رمضان کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں سہدہ شرگردی کے واقعات کے بارے میں اس قسم کی نیوز جو سامنے آ رہی ہیں یہ انتائی تشویش ناک ہیں آخر مسئلہ کیا ہے یاد رہ موجود سامین کہ آپ کو حقیقت نیوز نے ایک ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں ہم نے مکمل طور پر آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر پندرہ سے بیس دھماکے یا پاکستان کے اندر دشترگردی کی جو لہر ہے وہ داخل کی جائے گی اور آئے دن آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو دشترگردی اور بم دھماکوں کی وارداتیں نظر آ رہی ہیں اس میں مکمل طور پر انڈیا ایجنسی راہ شامل ہے اور پاکستان کے اندر مزدون پستین جیسے لوگ اور پی ٹی ایم جیسے لوگ شامل ہیں اب پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو کیا کرنا چاہیے موجود سامین آئے دن جو دھماکے ہو رہے ہیں اس میں کون ملوث ہیں دیکھیں باہر سے فنڈنگ دشترگردوں کو پروائیڈ کی جارہی ہے اور کون ماسٹر مائنڈ ہے یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا یاد رہے کہ جس وقت پاکستان کے پہلے ایک مٹپا کوئیٹا بلوچستان، لاہور، داتا دربار کا لاہور اس کے بعد پشاور ان علاقوں میں جب دشترگردی کی گئی تھی اور پھر پاکستان اور اگوانستان کے بارڈر پر جب ہمارے پاک فوج کے نوجوان بارڈ لگانے میں مظروف تھے تب دشترگردوں کا حملہ اس میں مکمل طور پر جب پرائیم نیسر عمران خان صاحب نے ایران کا دورہ کرنا تھا تو شیخ رشید صاحب کو پہلے بھیجا تھا معاملات بتایا تھے پھر پرائیم نیسر عمران خان صاحب کے دورے سے پہلے ہم نے ان کو خط لکھا تھا اور پھر جب پرائیم نیسر عمران خان صاحب ایران کے خود دورے پر گئے تھے ساتھ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایسا آئی کے چیف بھی گئے تھے اور ہم نے سارے ثبوت جا کر ایران کے ٹیبل پر رکھے تھے اب ہوتا کیا ہے دیکھیں موجود سامین جب کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تب اس ملک میں دو چیزیں عام کر دی جاتی ہیں ایک اس ملک میں منی لارڈنگ دوسرا اس ملک میں اس قسم کی چیزیں جس میں بام دھما کے دشترگردی اور مختلف قسم کی چیزیں جو معیشت کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیر کا کام کر دی ہیں اب دیکھیں جب انڈیا نے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان ترقی کرنا شروع کر رہے تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دی ہیں یاد رہے کہ جب بالا کوٹ جیسے مقام پر فیک سرجیکل سٹرائک کر کے انہوں نے ایک دھونگ رچا ہے تھا کہ ہم نے جیشی محمد کا کمانڈر کا طالبانوں کا کیمپ تباہ کر دیا ساڑھے تین سو بندوں کو مارا ہے تب وہ لوگ فیل ہو گئے پھر پلواما جیسے حاملہ کروا کے ثابت نہیں کر پائے وہ بھی فیل ہو گئے اب بھی نندن جیسے واقعات سامنے انڈیا مکمل طور پر پاکستان سے فیس ٹو فیس آنے کی کوشش جب جب کر رہا ہے جب جب کر چکا ہے اور جب جب کرے گا مکمل طور پر فیل ہو ہے تب سے انہوں نے ایک بلیک زوان پاکستان کے اندر داخل کر دیا اب اس سے کیا ہو رہے اس سے وہ پاکستان کی معیشت کو دوا کر رہے ہیں آئے دن جو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت کر بٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر سے ہی ان ساری چیزیں ڈیویلپ کروا کے ساری چیزیں کروا کے آپ کو مختلف کیاروں میں اس قسم کی چیزیں کروا کر نظر آ رہے ہیں یہ سو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ آپ سری لنکا کی بات کر لیں اس کے علاوہ آپ لندن کی بات کر لیں نیوزی لینڈ کی بات کر لیں کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پر انڈیا کی طرف سے یہ معاملات نہیں کروائے گیا مسلمانوں کو نکانہ نہیں بنایا گیا اب جب پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب ایران کے دورے پر گئے تھے وہاں پر ہم نے مکمل طور پر ایران کو بتایا تھا یہ کرتے کیا تھے دیکھیں یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایرانستان میں اپنے وجود کو بلکل بھی نہیں مانتے کہ ہماری رائے جنسی کا وجود وہاں پر نہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہاں سے امریکوں کو نہیں نکلنے دے رہے اب جب ایران کو ہم نے مکمل ثبوت پروائیڈ کیا یہ ایرانستان اور ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر دشترگردی کروا رہے تھے اب ایران نے اس بات کی یقین دیانی کریا ہے اور پاکستان نے ان کی آنکھیں کھول دیئے کہ آپ کی سرزمین کو اس طریقے سے استعمال کر کے پاکستان کے خلافہ استعمال کیا جا رہے اور پاکستان اور ایران کی درمیان دوریاں پیدا کی جا رہے ہیں پھر یہ چیزیں ساری ثابت ہونے کے بعد ایران نے اس بات کی گرنٹی دی کہ ہم بلکل اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اب انڈیا کس طریقے سے مار کھا رہے اب یہ ایک بات تو دیکھیں کہ امریکہ اغانستان سے نکلنے کوشش کر رہے ایران کو پاکستان سے دور کرنے کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں اب انڈیا جب یہ چیز سمجھ رہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہ تو فضائی طور پر نہ زمینی طور پر نہ بیری طور پر کسی لحاظ سے فیس ٹو فیس نہیں آسکتے تو یہ پاکستان میں اس قسم کی دہشتگردی اور اس قسم کی مشہد کے خلاف والی ڈیویلپنٹ انہوں نے سٹارڈ کر دی ہے تو یہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم دہشتگردوں کو کبھی بھی اسیپ نہیں کریں گے اور ایک بات تو پوری دنیا سمجھ گیا مان گیا کہ جتنی قربانیاں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف دی ہیں اتنی کسی ملک نے اور کسی طفح حسنی پر کسی ایسے ممالک نیتی نہیں دیا گے کیونکہ دو ہزار اور دو ہزار دو سے حمالتیں جنگ میں ہیں اور یہ جنگ ہم اسی لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ دہشتگردوں سے ہم نے اپنے ملک کو پاک کرنا ہے ہمارے ملک کو برباد کرنے کے لئے ہمارے جتنے بھی پولٹیشن ہیں انہوں نے تو اپنا کردار ادا کیا ہی کیا لیکن پاکستان کے اندر جو دہشتگرد انٹر کروائے گے اب پاکستان کی مختلف بارڈر مختلف اطراب سے جو بارڈ لگنے کا کام لگ رہا ہے اسے پاکستان کا بارڈر بکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا چاہے پاکستان اور ایران کا بارڈر ہو یا پاکستان اور چین کا ہو یا پاکستان اور بھارت کا ہو چار اطراب سے پاکستان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور پاکستان کے اندر جو دہشتگرد دوں گے انشاءاللہ تعالیز ہمارے سکورٹی ادارے ایک ایک کو چون چون کا ماریں گے یہاں پر اپنے تمام سبسکرائبر کا حقیقت نیوز شکریہ بھی ادا کرے گا کیونکہ ہم نے جب جب ویڈیو بنائی آپ لوگوں نے نہ صرف اس کو لائک کیا نہ صرف اس کو شیئر کیا بلکہ کمنٹ سپوکس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کیا اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے حقیقت نیوز وجود میں آیا اور آج ہم جو بھی ہیں اور جتنے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں وقت ان فوقت ان آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کرتے ہیں مجھے سامین ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں مجھے سامین آج کے لئے اگر آپ کو ویڈیو ساندھا ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جاتی جاتے ہم سب کے ایک ہی نارا پاکستان زندہ بات